اور 36 وے راشترے کھیلوں کے بارے میں اور بات کرتے ہیں اپنے کھیل سمدتا گورب کمار سے جو گجرات میں موجود ہیں جنہوں نے یہ پورے جو کھیل ہیں وہ اب تک کور کیے ہیں گورب اب جو راشترے کھیل ہیں اپنے انتم پڑاو پر آ پہنچے ہیں کلوزنگ سیرمنی کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں ہم نے سنا جس طرح سے بھی گجرات کے کھیل منتری بھی کہہ رہے تھے کہ سپورٹس انفرسٹرکچر کی سب تاریف کر رہے ہیں اور صرف کھیلوں کو نہیں پورے گجرات کا جو ایک ایکسپیرینس ہے اس کا لطف اٹھایا کھیلاریوں نے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے کھیل آیوجن کو کیا ہائی لائٹس آپ کہیں گے ان راشتری کھیلوں کی دیکھیں سچترہ سب سے بڑی جو ہائی لائٹس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کا سپورٹس انفرسٹرکچر سے سامنے نکل کر کے سامنے آیا کیونکہ تین مہینے کے اندر راشتری کھیلوں کی میزبانی کرنا آسان بات نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جو سارے انتظام کرنے ہوتے ہیں جس طرح کا انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے مثلا اگر آپ لے لیجئے تو لان بول کے لیے جو کوٹ ہوتا ہے لان بول کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو تیار کرنا وہ اپنے آپ میں بہت چیلنجنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ریور فرنٹ کا جو سابرمتی ریور فرنٹ ایریا ہے اس کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ملٹی سپورٹس کامپلیکس جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جس طرح سے وہاں پہ اکوموڈیشن کی ویوستہ کی گئی تھی کھلالیوں کی ٹریننگ کی جو ویوستہ کی گئی تھی کھلالیوں کے آنے جانے کے لیے جس طرح کی جو ویوستہ کی گئی تھی یہ سارا سب کچھ ملا کر کے ایک کہنا چاہیے کہ جب اتنی سنکھا میں ہزاروں کی سنکھا میں جب ایتلیٹ جو تھے وہ یہاں پہ گجرات میں تھے اور ان سب ایتلیٹس کو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا اپنے آپ میں بہت زیادہ چنوٹی پونھ کارے ہوتا ہے لیکن محض نبے دنوں کے اندر گجرات نے اپنے آپ کو اس سب چنوٹی پر کھرا ہوتا رہا تو ظاہر طور پر اس کے لیے جو تیاری تھی وہ لگاتار چل رہی تھی اور خاص طور سے جس طرح کا جو ایک انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس کے لیے سب سے ضروری پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ زمینی سطر پر آپ کی جو کام ہے وہ پورے پکتہ ہونے چاہیے تو وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ جو زمینی سطر پر جتنے بھی گراؤنڈ لیول پہ جو کارے تھے وہ پوری طرح سے فنش تھے اور ساری طریقے سے ایک اچھا جو ایک فنشنگ جو دی جا سکتی ہے وہ ساری سب کچھ دی گئی لیکن اگر کھلاریوں کی اگر کھیل کی بات کرے تو یہاں پہ کئی نام جو ہیں وہ اُبھر کر کے سامنے آئے اگر ایتلیٹکس میں دیکھیں تو جس طرح سے املان بورگہن نکل کر کے سامنے آئے جوتی یارا جی نکل کر آئیں اس کے علاوہ اگر ٹرائتلن کی بات کریں کہ ٹرائتلن کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے دیش میں جس طرح سے پرگنیا موہن جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے سامنے رکھا اور جس طرح سے انہوں نے انڈیویزول کا گولڈ میڈل جیتا گجرات کے لیے انہوں نے یہ سون پتک جیتا تو یہ نام تھے اس کے علاوہ انہا سنگھ تھی جنہوں نے چودہ سال کی عمر میں اپنے آپ کو لگاتار انتراشتری سطر پر سامنے رکھی رہی ہیں لیکن ان راشتری کھیلوں میں جو کیونکہ پہلا راشتری کھیل تھے اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھا اور انڈیویزول کا جو تھا وہ انہوں نے کانسپتک حاصل کیا سویمنگ میں ہم نے دیکھا کہ سویمنگ میں کس طرح سے نئے نئے ریکارڈ بنے گجرات کی مانا پٹیل نے ریکارڈ جیت کے ساتھ دو سو میٹر بیک سٹروک تھی اس میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تو لگ بگ ہر شیطر میں نئے نئے ریکارڈز قائم ہوئے نئے نئے کھلاڈیوں نے پرانے جو ریکارڈز تھے ان سے آگے نکل کر کے خود کو سامنے رکھا تو کہہ سکتے ہیں کہ راشتری کھیلوں کی جو میزبانی کا جو مکھ دیش جو ہوتا ہے کرانے کا جو مکھ دیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جو پچھلے ریکارڈ ہیں ان سے نکل کر کے کچھ نئے ریکارڈز بنے کچھ نئے کھلاڈی جو ہیں وہ سامنے آئے اور دیش کے لیے ایک اچھی جو کہنا چاہیے جو بینچ سٹرنٹھ ہے کھلاڈیوں کی وہ تیار ہو کر کے سامنے آئے تو وہ ہمیں دیکھا کہ گجرات میں چاہے انفرسٹرکچر کا چاہے بات ہو یا پھر کھلاڈیوں کے پردرشن کی بات ہو ہر طرح سے یہ راشتری کھیل جو تھے وہ بہت سفل رہے جی بلکل گورو اور گجرات نے پہلی بار ان کھیلوں کا ایجن کیا تو اگر گجرات ایکسپیرینس کی ہم بات کریں کیونکہ نوڑاتری کے دوران ہم نے دیکھا کھیل جب چل رہے تھے تو کئی کھلاڑی ہمیں وہاں پر گربہ میں بھی بھاگ لیتے ہوئے نظر آئے گجرات کے کھانے کا لطف اٹھاتے ہوئے نظر آئے تو ایک گجرات ایکسپیرینس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان کھیلوں کے مادھیم سے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کھیلوں انڈیا یودگیند جب ہوئے تھے ہریانہ کے پنچکولا میں تو پھر وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا محول دیکھنے کو ملا تھا کہ وہاں کی سببیتہ اور سنسکتی کا میل دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک اسی طرح سے جب گجرات میں راشتری کھیلوں کا آئیوجن ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہی سب دیکھنے کو ملا جس طرح سے پی وی سندھو سے لے کر کے تمام جو بڑے کھلاڑی تھے انہوں نے گرمہ نرطر میں بھاگ لیا یہاں کی سببیتہ اور سنسکتی کے ساتھ گھلے ملے اور کیول یہاں کی سببیتہ اور سنسکتی نہیں بلکہ جو جیسے مثلن لے لیجیے اگر ہریانہ کا کوئی کھلاڑی ہے وہ جب گجرات آیا تو اس نے اپنے ہریانہ کے چھیتر کی جو سببیتہ اور سنسکتی ہے اس کا ملان کیا اس کو یہاں کے کھلاڑیوں کے ساتھ شیئر کیا تو کہنا چاہیے کہ سارے جتنے بھی راج ہیں ہر راج کے کھلاڑی جب ایک دوسرے کے ساتھ گھولے ملے تو انہوں نے اپنی سببیتہ اور سنسکتی کا پرچار اور پرسار بھی کیا اور جو گجرات کی سببیتہ اور سنسکتی ہے اس کو بھی سمجھا اور اس کو بھی اپنایا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بھارت شریش بھارت کی بھی رچنا ہوئی لیکن سب سے بڑی بات کیا تھی کہ کھلاڑیوں کے مورچے پہ اگر ہریانہ کو دیکھیں تو جس طرح سے کھشتی میں ہریانہ سب سے آگے رہا ہے تو جو راج یہ کھشتی میں بہتر نہیں کر پاتے انہوں نے ہریانہ کے پہلوانوں سے ٹپس لیا کہ آخر کار اس کھیل میں ہم خود کو کیسے سامنے آگے لاسکتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے گجرات نے سویمنگز میں اچھا کیا مہاراش نے ملکم میں اچھا کیا تو ہریانہ کے کھلاڑیوں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے یہ ملکم کے کھیل میں ہم اپنے آپ کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں کس طرح سے ہم سویمنگ کے جو کھیل ہے اس کی کیا کچھ ٹیکنیکز ہو سکتی ہے کیسے ہم اپنے آپ کو اور اس میں بہتر کر سکتے ہیں تو یہ سب جب ایک جگہ پہ ملان ہو کر کے جب سب کھلاڑی ایک دوسرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سبیتہ سنسکریتی کا تو ملان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو important پہلو رکھتا ہے کہ ہر کھیل کے کھلاڑی کو اپنے کھیل کی دشا میں آگے بڑھنا وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ جو راشتری کھیل کے وہ سامنے رکھ گیا ہے یہ بلکل گورا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو واقعی جو راشتری کھیل ہیں ان میں ایک بھارت شریشت بھارت کی بھی جھلک دیکھنے کو ملی